نا کسی کے پاس درم ہوگا نا دینار ہوگا بندہ کسی کے پاس درم دینار پیسر بیاد دے کے بندہ کسی کو رہا بھی کر لے پھر اس دن ہوگا کیا اللہ کے پیانے بیر فرمائے اگر یہ جو ظالم ہے جس نے دنیا کے پاس درم ہوگا نا دینار پھر کیا ہوگا اس کے نیک آمال بقدر اس کے ظلم کے جتنا اس نے ظلم کیا تھا اس کی مقدار کے مطابق جو ہے وہ اس کے نیک آمال لے کے اس بندے کو دے دی جائیں گے جس پر اس نے ظلم کیا تھا یہ بھی اگر اس کے ساتھ پاس کوئی آمد اچھے ہوں گے تب اگر اس کے پاس کوئی آمد اچھے ہوں گے مدلی 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 م نیکیہ ہی کو لیے گا کہ اس کی بات ہے جس کے پاس نیکیہ ہوگی کچھ نیکیہ لے کے مضلوم کو لے دی جائے گا ایک بندہ اس حال میں مر گیا کہ اس کے پاس نیکیہ ہے ہی کوئی نہیں لیکن ظلم کرتا رہا اب کیا معاملہ ہوگا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اُخِذَ مِن سَجِعَاتِ صَاحِبِهِ فَهُمِلَىٰ عَلَيْهِ مظلوم کے گناہ لے کے اس کے سر بڑھا دی جائے گا نیکیہ اس کے پاس ٹھیک نہیں کہ جو اس سے مظلوم کو دے دی جاتے ہیں اس کو راہ کر لے جاتا اب مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ لے کے اس پر لا دی جائیں گے اس کے ظلم کے بقضر ذلم کے اس لئے اللہ کے پیانے پسلانے نے خبردار باہد نہیں لے کے فرمایا اب دنیا کے اندر من کانتنا اومدالی مظلوم لیاتے ہیں ہر بندے کو بتایا میں نے کس کے ساتھ کیا ذاتے کی ہے ہر بندہ یہ جانتا ہے میں نے کس کا حق کھایا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا ظلم کیا ہے میں نے کس کے ساتھ کس انداز سے نائنصافی کی ہے دنیا کے اندر آج ہر بندہ جو اس کو پتا ہے میں نے فلاں کے ساتھ فلاں کا حق مارا فلاں کے ساتھ فلاں کو گل ہی گی فلاں کی غیبت کی فلاں کی دو دو مماز کیا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اس لیے دنیا کے اندر آپ تمہارے پاس موقع ہے کسی بھی طرح سے اس کو راضی کر لو جس کے ساتھ تم نے ظلم کیا ہے اور اگر ایسا نہ کر سکے تو معامرہ بہت خطرناک ہو جائے گا نیک عامل لے کے مظلوم کو دے دی جائیں گے اگر نیک عامل ہی نہیں ہوگے تو مظلوم کی گناہ لے کے اس کے دن میں ڈاک دے جائیں گے اللہ اکبر شکر یہ اسلام کا مدعہ اس لیے اسلام نبی کرلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نے پوچھا مل مسلمی کوئی ہم اس سے سوال کرے آپ سے پوچھے سوال کرے مسلمان کون ہوتا ہے تو ہم تو یہ کہیں کہ مسلمان وہ ہے جس کا باق دلہ مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے وہ مسلمان ہے ہم کہتے ہیں ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے نماز پڑھتا ہے مسلمان ہے یہ چاند ہے عبادات دیکھ کے ہم حکم لگا دے دیں کہ یہ بندہ مسلمان ہے لیکن اب دیکھیں اس قینات کے سب سے بڑے مفتی اللہ اکبر جو کسی کے متعلق کہہ دے کہ یہ مسلمان ہے تو وہ مسلمان ہے جس کے متعلق کہہ دے یہ مسلمان نہیں تو وہ نہیں مسلمان دیکھیں میں کسی کی متعلق کرتا کہ وہ بلا بلا مسلمان ہے ممکن ہے وہ اللہ کی نظیب مسلمان نہ ہو میں نے تو ظاہری اس کے کچھ آمار دیکھ کے یہ پہ حکم لگا دیا کہ یہ مسلمان ہے پتہ نہیں اللہ کی ہاں وہ مسلمان ہے بھی کی نہیں میں کسی کو متعلق کرتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے ممکن ہے